آج میں کرنے والی تھی ایکلیرک نیل تو اس کے لئے میں نے نیل ایکسٹینشن لگائے تھے ان کو فائل کر کے شیپ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کے لئے مونومر اور ایکلیرک پاوڈر یوز کیا ہے اگر آپ یہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے لئے بھی ایکلیرک لگانا بہت ہیزی ہو جائے گا مونومر میں ڈپ کرنے کے بعد آپ ایکلیرک میں ڈپ کریں گے جتنا آپ کے برش میں مونومر ہوگا اتنا ایکلیرک آپ کا برش میں آ جائے گا مونومر ہونا چاہیے ادروائیز یہ تھوڑا سٹکی ہو جائے گا اور یہ بہت ہی زیادہ جلدی ڈرائے بھی ہونے لگے گا اور اگر یہ ڈرائے ہو گیا تو آپ اس کو فیش شیپ میں بلکل بھی نہیں لے کے آپ آئیں گے اور آپ کو بار بار مونومر کی حد سے اپنا برش بھی کلین کرتے رہنا ہے اگر یہ آپ کے برش پہ بھی رہ گیا تو آپ کا برش بھی خراب ہونے کے چانچے جائیں پہلے ہم نے یہ لوئر ہافت میں لگایا پھر اپر ہاف میں لگایا ہو گیا نہ بہت ایزی اس کے بعد ہم اپنے نیلز کو پائل کریں گے کیونکہ ایک رکھ سرپیس آ جاتا ہے ایک لیڈک لگانے کے بار اس کو اگڑم سمودھ بنانے کے لیے پھر کچھ ہمارے نیلز اس طریقے سے لگیں گے اپر ہاف سے تھکر اور لوئر ہاف سے تھوڑے کھینر اور اس کے بعد ہمیں کوئی بھی بیس کوٹ یوز نہیں کرنا ہے ہم نے سیدھا اپنے آئی شیدو سے نیل آٹ کی ہے وہ بھی اومری شید ڈال ہے ہم سارے ہم پیسٹل کلرش کرنے والے ہیں ہر ایک فنگر پہ ہم ڈیفرنٹ کلرش کریں گے ہم نے پہلے بلو نیوز کیا پھر لائٹ گرین نیوز کیا اب ہم نے پینک نیوز کیا اور یہ کرنا بہت ہی ایزی ہے جس برش سے آپ کو پیگمنٹ برش میں لینی ہے اس کو نیل سے ٹکھ کے ایسے اوپر کی طرف شید کرنا ہے جس سے ہمارا ایک اومری شید نکل کے ہے اور اس کے لئے ہم اپنی کوئی بھی آئی شیدو پیلٹ لیوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی نیل آٹ ہے اور آپ بھی اپنے بھرپس کو ٹرائٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو ساپ پوچ سے سیکیور کیا ہے اس کے لئے آپ کا ایر ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ یہ ایزی نیل پر انس مہین ہے ایم پر میری نیل آٹ کچھ اس طریقے سے لگی تھی جل میں نے کمیتا کچھا ہوتے